الحمدللہ وقفہ والسلام علی عباد اللہ اصطفاء اما بعد اور اس میں تضاد بھی ہے کچھ باتیں ایک جگہ پر کچھ لکھی ہوئی ہیں پھر آگے چل کے انہی کا رد ٹھیک ہے اس کے مخالف بات موجود ہے اب آتے ہیں آگے اسماعیلی دعا کا پارٹ ٹو ہم آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم پارٹ ٹو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھیں گے وہ سب سے پہلی بات یہ رکھیں گے کہ اسماعیلی دعا میں سورہ یاسین کا ایک پارٹ یہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزیں امام زاہر میں سمودی ہیں ہم نے تمام چیزیں امام زاہر میں سمودی ہیں یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آئے دیکھیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹکڑا انہوں نے آیت کا اٹھایا ہوا ہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر بارہ کا ایک ٹکڑا ہے پوری آیت بھی نہیں ہے اب پوری آیت کیا ہے وہ آپ دیکھیں پوری آیت یہ ہے کہ اب پوری آیت دیکھیں گے آپ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ ہم تو ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے جو نشان ان کے پیچھے رہے یعنی مردوں کو اللہ نے زندہ کیا ٹھیک ہے پھر اس مردوں نے جو آمال کیے جو بھی اچھے آمال کیے جو برے آمال کیے ٹھیک ہے یہاں جو مرنے کے بعد جو چیزیں وہ چھوڑ گئے چاہے وہ نیک کام چھوڑ گئے یہاں برے کام چھوڑ گئے تو ہر چیز ہم نے گن لی ہے ایک کھلی اصل میں ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو بھی آمال کیے ہیں چاہے وہ نیک ہو چاہے برے ہوں یا وہ چیزیں چھوڑ گیا کوئی نیک کام چھوڑ گیا کوئی مدرسہ بنا گیا کوئی فلائی ادارہ چھوڑ گیا یا کوئی برا کام چھوڑ گیا تو وہ سارے جو اس کی مرنے کے بعد بھی نیکیاں یا بریاں لکھی جاتی رہیں گی وہ کیا ہم نے ایک کتاب میں امام سے مراد یہاں کتاب ہے لوہ محفوظ ہے جس میں انسان کے نام آمال نام آمال میں گناہ اور ثواب لکھی جاتے ہیں وہ مرادیس ہے لیکن اس میلیو نے کیا کیا ہے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر یہ اپنے امام حاضر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز امام محصوم میں سما دی ہے امام مبین یعنی حاضر امام میں سما دی ہیں چھیک ہے جی تو یہ آدھی آیت قرآن کی بڑھتے ہیں پوری آیت نہیں بڑھتے اور اپنا غرط مطلب لیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جس طرح بھی قرآن کی آیت پڑھے المسیح ابناللہ کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہاں کوئی آیت پڑھے عزیر ابناللہ کہ عزیر ابناللہ کے بیٹے ہیں اور شروع کیسا چھوڑ دے وقالت النصارہ المسیح ابناللہ وقالت اليہود عزیر ابناللہ یعنی یہ پوری آیت چھوڑ کر کارڈ کر صرف ایک ٹکڑا پڑھے کہ عزیر ابناللہ کے بیٹے ہیں عزیر ابناللہ کے بیٹے ہیں اور جو پہلے کے الفاظ وہ کارڈ دیں تو یہ خیانت جس طرح عیسائی اور یہودی کر سکتے ہیں تو یہی خیانت اس دعا میں کی گئی ہے جس نے یہ دعا بنائی ہے تو برحال یہ قرآن کی آدھی آیت ہے آدھی آیت پکڑ کے انہوں نے جو امام حاضر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے اور غلط طریقہ ہے اگر اس آیت سے اسماعیلیو کے امام معصوم لیں تو پوری آیت پڑھنے کے بعد اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہم یعنی ہم فرماتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں ان کے آمال اور ان کے آثار ان کے امام میں ہم نے ہر شیخ حمودی ہے ان کے امام میں ہم نے ہر شیخ حمودی ہے یعنی اگر یہ مطلب لیں اسماعیلیو والا تو اس کا پوری آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ جو بھی اسماعیلیو کے نیک آمال ہیں جو بھی اسماعیلیو کے اچھے آمال ہیں وہ سارے امام حاضر میں ہیں جو بھی اسماعیلی تو اس کا مطلب یہ ہوگی جو بھی اسماعیلی گناہ کرتا ہے جو بھی اسماعیلی برے کام کرتا ہے وہ سارے امام میں موجود ہیں کہ آپ اسماعیلی اس طرح ماننے کو تیار ہیں کہ جو بھی آپ برے کام کر رہے ہیں جو بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں وہ سارے آپ کے امام میں موجود ہیں آپ کے حاضر امام میں موجود ہیں تو کبھی بھی آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ اپنے برے عمال کی نسبت یہ کہیں گے میرے سارے برے عمال امام میں حاضر میں موجود ہیں کیونکہ پوری آئیت تو اس طرح ہے نا کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں جو انہیں آسار آگے بھیج دیئے جو انہیں عمل کیے وہ سارے امام میں موجود ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جہاں سے لوگہ محفوظ مراد ہے نامہ اعمال مراد ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس امام حاضر مراد ہے تو پھر آپ کے سارے گناہ جو امام حاضر میں موجود ہو گئے تو پوری آیت قرآن کی اس طرح ہے اگر آپ یہ مطلب لیں گے اس آیت سے تو آپ کو یہ مطلب نکلے گا جو آپ بھی نہیں مانیں گے اس مطلب کو یہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنے امام معصوم میں یہ نہیں کہا گئے کہ سارے گناہ ہمارے امام حاضر میں موجود ہیں تو آپ بھی اس طرح نہیں کہیں گے یہ تو ایک ان کا یہ آج کے حصے میں ایک یہ طریقہ ہو گیا کہ ایک یہ بات یہ کرتے ہیں یہ آزی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور غلط مطلب لیتے ہیں اس کا پھر آگے چلیں گے دعا کا پیج مر 65 جو ترجمہ والا ہے اردو والا ہے اس میں ایک بات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں لا فتا الا علی اللہ صحیفہ اللہ ظلفکار ترجمہ کرتے ہیں کہ علی کے سوا کوئی بہادر نہیں ظلفکار کے سوا کوئی تلوار نہیں تو یہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ پڑھتے ہیں آئیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس حدیث کی حصیت کیا ہے یہ اس حدیث کی جو ہے وہ اس نادی حصیت کیا ہے تو آئیں درہ اس کی بھی حصیت دیکھ لیں تو یہ جو ہے لا فتا الا علی اس کی حصیت کیا ہے جن علماء نے جھوٹی حدیث یا ناکابلے اعتبار حدیث جمع کی ہیں ان میں سے یہ کتاب ہے موضوع امام جوزی رحمہ اللہ کی واضح کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ روایت موضوع ہے گھڑی ہوئی روایت ہے ٹھیک ہے اور یہی بات ملالی کاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب موضوع ات القبرہ میں جس میں انہوں نے جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایت کو جمع کیا ہے اس میں کہا ہے کہ لا اصل اللہو کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یعنی یہ جھوٹی روایت ہے یہ جھوٹی روایت پڑھتے ہیں اسماعیلی حضرات اپنی دعا میں اور اپنی دعا کا حصہ بنا لیا ہے اس جھوٹی بات کو یعنی اپنی عبادت میں جھوٹ شامل کر لیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اپنی گویا کے نماز میں جھوٹ شامل کر لیا ہے انہوں نے تو یہ اس کی حیثیت ہے پھر آگے چلیں یہ جو پڑھتے ہیں لا فتح اللہ علی کہ کوئی بادر نہیں سوائے علی کے تو گویا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سعیدنا علی کے لئے کوئی بادر نہیں ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادر ہیں تو گویا کہ سعیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا شان میں حالانکہ نبی جو ہوتا ہے سب سے بڑا بادر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوتا ہے تو سب سے بڑا بادر تو وہ ہوتا ہے لیکن سعیدنا علی نے کیا کیا اسماعیل کیا کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے پاک کوئی بادر نہیں ہے علی جیسا تو گویا نبی سے پڑھا دیا انہوں نے سیدن علی غزلہ اللہ عنہ کو تو گویا اس میں رسالت کی بھی توہین کر دیئے انہوں نے اپنی دعا میں تو بہرحال یہ اسماعیل کی دعا سے بات لازم آتی ہے کہ لا فتح الا علی لا صحف الا ذل فکار سے اس کے بعد آپ دیکھیں اسماعیل دعا کھل کر دیکھیں اس میں آپ پیج نمبر 87 دیکھیں یہ دعا میں پڑھتے ہیں اللہم بحقی مولانا علی و مولانا الحسین یعنی یہ سیدن علی کے مام مانتے ہیں پھر اس کے بعد سیدنہ حسین کے مام مانتے ہیں نہ کہ سیدنہ حسن رضی اللہ علیہ وسلم کو سیدنہ حسن کے مام نہ ہی ماندے ہوئے تو اب دیکھیں اس کے برقص آپ دیکھیں اس مpersم کی م willstبر کتاب دعایم الاسلام جو ان کے قاضی ابو حنیفہ ان نومان ان کے لکھی ہوئی ہے دعایم الاسلام اور اس دعایم الاسلام کتاب کو ان کے جو ہے وہ پیر نصیر الدین ہنزائی صاحب نے اپنی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ یہ اسماعیلی فقہ کی مطبر اور مستند کتاب ہے ٹھیک ہے اس دائم الاسلام کے پیج امر ایٹی فور پر آپ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جانشین بنایا اور سیدنا علی نے حسن کو مقرر فرمایا اور حسن نے حسین کو مقرر فرمایا دیکھیں کہ اسماعیلی کتاب میں دائم الاسلام جو ان کی مذہب کی مستند اور مطبر کتاب ہے اس میں کیا ہے کہ سیدنا علی کے بعد حسن امام ہے پھر ان کے بعد حسین امام ہے لیکن دعا میں سیدنا حسن کو شامل ہی نہیں کرتے اپنی اماموں کی لسٹ میں سیدنا علی کے بعد حسین پر آتے ہیں سیدنا حسن کو شامل ہی نہیں کرتے یعنی اپنی مستند اور مطبر کتاب کی خلاف اور انہوں نے دعا میں کی ہے ٹھیک ہے تو ان کی دعا میں صرف تضادی تضاد ہے جو یہ دعا میں پڑھتے ہیں وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان کے کتابوں کے ان کے بکس کے بھی خلاف ہے سعید علی کے فرامین کے بھی خلاف ہے جس طرح میں آپ کو پہلے پر بتایا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ تو ان کے دعا کا حال ہے پھر آگے چلیں آگے ان کے دعا کے پیج نمبر سیونٹی ون دعا کے پارٹ نمبر فور چوتھے ایسے میں اور پیج سیونٹی نائن دعا کے پانچویں ایسے میں پانچویں پارٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ مغفر لنا ظنو بنا پیج سیونٹی ون پہ یہ کہ اللہ مغفر لنا ظنو بنا اور پیس سیونٹی نائن پہ کیا ہے رب بنا خفر لنا ظنو بنا ترجمہ کیا ہے اے اللہ اے ہمارے رب پروردگار ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دے دیکھیں دعا میں کیا کر رہے ہیں دعا میں یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخش مانے کی کر رہے ہیں بات لیکن جب ان کے آپ ظاہر پر دیکھیں جب ان کے عمال کو آپ دیکھیں کہ چھانٹا کے نام سے ان میں ایک رسم موجود ہے جو یہ اپنے جماعت خانے میں جاتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں چند پیسے دیکھر یہ اپنے حاضر امام سے گناہ معاف کرواتے ہیں اپنے حاضر امام سے گناہ معاف کرواتے ہیں اور چھانٹا کے نام سے اس کو انوان دیتے ہیں پیسے دیکھر اپنے حاضر امام سے گناہ معاف کرواتے ہیں لیکن یہاں دعا میں آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ ماف کر دے تو اپنی دعا کی مخالفت یہ کرتے ہیں دعا سے باہر دعا میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دعا سے باہر یہ اپنے حاضر امام سے اپنے گناہ کی بخشوارے ہیں تو یہ ان کی دعا کا حال ہے تو محترم ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ان کی دعا ہے اسماعیلی حضرات کی یہ ان کی دعا جو ہے یہ خود ان کے عمال کے بے خلاف ہے اور خود ان کی جو مطبر اور مستند بکس ہے ان کے بھی خلاف ہیں اور انہوں نے جو دھوری آیت کاٹ کے رکھی ہیں وہ اگر مطلب لیں گے جو یہ لیتے ہیں ان کی دعا میں لیا گیا ہے تو یہ قرآن کا مطلب اسی ہی وسائی نہیں بندہ تو آج کے لیے پارٹ ٹو جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے دعا کا اس میں میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسماعیلی حضرات کو ہدایت عطا فرمائے اور جو دعا کرتے ہیں یہ قرآن اور آئیمہ کی تعلیمات کی خلاف ہے خود ان کی مستند بکس کے بھی خلاف ہے خود ان کے روز مرہ آمال کے بھی خلاف ہے کاش یہ بات اسماعیلی سمجھ سکیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین